بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بڑی خبر آئی تھی سوچا آپ تک پہنچا دوں آپ کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کر رہے ہیں اور جل ٹرائل ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس سے قبل العزیزیہ ریفرنس میں بھی میاں محمد نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور اب چونکہ کیس تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن اس سے قبل ہی اب آپ کو معلوم ہے کہ جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور اس سے قبل ہی اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج نے یہ فیصلہ نہ کرنے کے لیے جس طرح بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جھوٹے کیسز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اب اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج نے بھی چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک چھٹیوں کے لیے وزارت قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیماری کے باعث وہ کیس کی مزید سمات نہیں کر سکتے اور ان کو چھٹیاں دی جائیں ان کو رخصت پر بھیجا جائے اب آپ کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سمات تقریباً حتمی مراخل میں داخل ہو چکی ہیں لیکن اس سے قبل ہی اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک چھٹیاں مانگنا اور پھر ان کی ریڈائرمنٹ بھی چودہ مارچ کو ہو رہی ہے پھر ان کی طبیعت بھی ناساز ہے یہ ساری باتیں اس طرح لگتی ہیں کہ جس طرح جھوٹ پر کیس بنا تھا اب اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا چ چاہتے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو وزارت قانون ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جج محمد بشیر کی جو انہوں نے درخواست دی ہے جو آلریڈی موصول ہو چکی ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اور وزارت قانون میں کیا ان کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے اگر اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی درخواست جو رخصت کی ہے یعنی بیماری کی وجہ سے وہ مزید سماعت نہیں کر سکتے منظور کی جاتی ہے تو جو نئے جا جائیں گے ظاہری بات ہے پھر کیس کا جو ٹرائل ہے نئے سر سے شروع ہوگا کیونکہ جب نیا جا جاتا ہے تو اس کو کیس کی مزید سمجھ نہیں ہوتی اور اس کو سمجھنے کے لیے تمام ٹرائل اثریں نو شروع ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ تو لیا ہے کہ ان کو چھٹیوں پر بھیجا جائے اور چوبیس جنوری سے چودہ مار تک وہ رخصت پر رہنا چاہتے ہیں کیا ان کی درخواست قبول ہوتی ہے ی نہیں لیکن دوسری جانب جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سمات سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں ہو رہی ہے وہ بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور آج بیس ہے چار دن کا گیپ ہے یعنی کہ کل اتوار آ گیا اور پھر جس طرح جو انہوں نے درخواست دی ہے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اگر ان کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو پھر توشہ خانہ ریفرنس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ پھر جو نئے جج تائنات ہوں گے وہ سنیں گے اور اس میں مزید ٹائم لگے گا لیکن بات وہیں پہ آ کے رکھتی ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں جھوٹ پر مبنی ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا یہ بڑی ڈیولیمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اتصاب عدالت کے جج نے رخصت پر جانے کے لیے وزارت قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے اگلے پروگرام تک لے پنے مزمان تاہر نسوس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ